اسلام علیکم ورکم ٹو پروگرام لذت کیا حال ہے کیسا گزرا ویکنڈ بھرپور کام میں گزرا ہوگا نام شاہ کے کام میں ہی گزرا ہوگا کیونکہ رمضان کی بس آمد آمد ہے سارے لوگوں کی بھاگ دور کچھ صفائیوں میں کچھ گروسری میں اور کچھ بہت ساری پلاننگز میں یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گے انشاءاللہ اور اسی طرح سے اچھا سا آپ لوگوں کا رمضان مبارک سہر اور افتارہ مزی مزی کی ریسپیز بنتی رہیں گے اور یہ ہمارے ویک میں بھی آپ بہت ساری ایسی ریسپیز سیکھیں گے جو کہ یقین ہے آپ رمضان مبارک میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں بلگی تمام ڈیٹیل کچھ ٹپس کچھ بہت ساری اچھی اچھی باتیں جو کہ شو کے دوران ہم دیتے رہیں گے آتے ہیں ایک آج کی خاص بات کی طرف وہ کونسی چیزیں ایسے اچھا عمومن جو ہے نا ہم بہت ساری چیزیں ایسی کھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارے ہلتھ کے لیے اچھی ہونی چاہیے پھر بچوں کے لیے سپیچلی وہ چیزیں ہم دھونتے ہیں کہ بچوں کا دماغ شارپ ہو جائے اور پھر اس کے علاوہ برین کو کس طرح سے بوسٹ اپ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا پڑھ لیں میمری شارپ ہو جائے تو یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے بادام تو ہم یو جولی استعمال کری رہے ہوتے ہیں پر آپ کو کیا پتا یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بروکلی بھی ایک ایسی چیز ہے سبزی ہے جو کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کی میمری کو بوسٹ اپ کرتی ہے آپ کی برین کو بوسٹ اپ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو شارپ کروائی کیا آپ کی تھنکنگ کو تاکہ جی آپ اچھے سے اچھا آپ کا برین کام کر سکے تو اب سے صرف اور صرف نہ صرف کہ جب کبھی سالڈ بن گیا اور تب بروکلی استعمال ہو گئی آپ لوگوں کی سالڈز میں اور آپ لوگوں کے کھانے میں نہ صرف کہ تب بلکہ کوشش کریں اپنی لائف میں دیلی کے یوز میں رکھے دیلی نہیں تو اٹلیس ٹوائس اور تھرائس ان او ویک آپ ضرور استعمال کریں بچوں کو کھلائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے اسپیشلی برین کے لیے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو بھولتے زیادہ ہیں جس سے میرے جس سے لوگ تو میں اس چیزوں کے اوپر بہت ریسرچ کرتی ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں رکھے بھول جاتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہوتے ہیں اور یاد کرنے کوشش کرتے ہیں چیزیں ہماری کبھی کبھی مائن سے ہی دم نکل جاتی ہیں تو جی یہ ہوتی ہے جو آپ کی میموری ویک ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی چیزیں کھائیں اور بروکلی اسیچ کو اتنی وہ بھی نہیں ہے کہ جی بہت مشکل ہے ملنا ملی جاتی آرام سے اور پھر کھائیں اور جی فائدے فواید اس کے اٹھاتے جائیں چلتے ہیں جی آپا کی طرف پوچھتے ہیں کیسا گزارا ویکنڈ اسلام علیکم آپا کیسے ہیں آپ بہت سلام ہے بکل ٹھیک ٹھاک آپ بتائیے آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہیں خیئیت سے ہیں الحمدللہ کیسا گزارا ویکنڈ جیسا سب کو گزرا ہے ان تحاس سے بھی زیادہ مسروح گزرا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں الحمدللہ یہ بھی اچھا ہے مسروحیت تو اچھی رہتی ہے بہت مسروح آپ کو بتائیں رمضان سے پہلے ایک اور بھی آئے گا ویکنڈ اس وقت زیادہ ہوئی ہے کہ آپ گروسری کر لیں اپنی چیزیں پلان کر لیں اپنی چٹنیاں مسوالے بنا لیں سب سے بہت سارے سے کام کیا ہے ہاں بہت سارے سے کام کیا ہے اچھا میں تو بہاہ ٹینشن لیوے نے رمضان کیا کہتا ہے کہ ہم نے کہتا ہے ایتنے دن رہ گا ہے ایتنے دن رہ گا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان کی خواستیتیں ہیں کہ یہ آتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا پہلا شرہ دوسرا اور پھر لاس شرے میں ہوتے ہیں ہم بلکل جنا تو بارال اچھی بات ہے اور آپ نے بات جکینا ہے بروکلی کی بروکلی آپ سیڈڈ میں بنائیں اس کے لابا آپ اس کو چینیز کھانوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے آپ بنا ستے ہیں بیک کر سکتے ہیں کچھ اٹریلین کھانے اسے ہیں جن کے اندر آپ پاسٹا کے اندر ڈال کے اس کو بیک کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے لیکن ہر اس چیز کا فائدہ رو فارم میں زیادہ ہوتا ہے تو رو فارم میں آپ کھائیں یہ آپ کو جسے آپ گو بھی کھا رہے ہیں گو بھی آپ کو وائٹ لگتی ہے یہ آپ کو گرین ہے تو بہت اچھی اور ان بچوں کو بھی دیں جن کی نیو نہیں ابھی ویننگ سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے ہم وہ دیر ہوتے کوئی نہ کوئی کھچری بنا کے کسٹڈ بنا کے تو بچے جو ہیں بچے جو ہیں وہ آپ ان کو جو چیز ڈیولپ کریں گے بچے جو ڈیولپ کریں گے میری جو پوتی ہے چھوٹی اسی ہے مانا کو بسکتی کریں جو میں ہمارا کو اتنی ہی پاسند ہے اور شبیر فرصحمی ان پر کا کہنا ہے کہ دادو مجھے بروکلی کھانی ہے تو میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ بروکلی کہہ ہی ہے اور اتفاق کی بات ہے میں پس بروکلی موجود تھی تو میں نے از کو دکھائی اس سے کہا ہے تو بھئی آپ بچے کو چیز کھلیں گے آج کل کے بچے بسیکلی کیونکہ فون میں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بھائی کے ملکی ہوتی ہے ویڈیوز تو وہاں پر بڑا فوکس کیا جاتا ہے کہ بچے یہ ویڈیوز کھائیں جو کام کی ہوتی ہیں جو ان کو فائدہ دیتی ہیں تو اس میں دفنیٹلی دیکھتے ہیں میرے بچے بھی دیکھتے ہیں ان کو میں حالا کہ میری گھر میں بیسج بروکلی کا استعمال نہیں ہے لیکن انہیں معلوم ہے تو ان کی وجہ سے میں لے کر آتی ہوں بروکلی کا اپنی کافی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے ہمارے شو پہ بھی چاہیے ہوتی ہے چائنیز ہے مجھے بہت جیسے مجھے چومن میں بہت پسند ہے اس کی چھوٹے چھوٹے فلورز بنائیں اور پھر ڈالیں تو بہت اچھی لگتی ہے مجھے اور آپ کو تو زیادہ کھانا چاہیے یہ مزید کی بات یہ یہ مجھے کہتی ہیں آپ یاد رکھیے گا اور میں نے کہتی ہوں آپ اتفاق کے بعد دونوں کو بات یاد دی رہے ہیں مجھے کہتی ہیں آپ بھی کسی کو بول دی جائے گا وہ یاد کلا دی رہے ہیں چلے جی آجاتے ہیں پروگرام کی جواب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تمام لوگ یقین اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ بھرپور تیاری ہوگے تو بلکل جناب کھانے پینے کا احتمام چیزوں کا احتمام لسک کا ساری چیزوں کا آپ پہلے سے کر کے رکھیں تاکہ رمضان کا مہینہ جو بہت عبادت کا مہینہ ہے ہم اس میں اپنی عبادت کو بہت اچھا خالص کرسکیں انشاءاللہ تو بلکل آپ ایک دوسرے کیلئے دعا کریں انشاءاللہ ہم سب ملکے ایک دوسرے کیلئے دعا کرتے انشاءاللہ ہماری چیزوں کو بہت آسان بنا دے گھر کی خواتین کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے کیونکہ وہ ایک تو سہری کے ٹائم پہ ٹھیک ہے اگر آپ کی گھر میں کچھ سرمنٹ بھی موجود ہے تو آپ اس کو تھوڑا کمفرٹ لیول دیجئے تاکہ وہ بھی اپنے روزے کو اچھا بنا سکے پھر افتار کا ٹائم ہوتا ہے گھر میں کچھ بچے ہوتے ہیں کچھ گھر میں بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا احتمام کرنا پڑتا ہے بارال گھر کی خواتین جو ہیں ان کو بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے تو بلکل اچھی سی سیری رفتار کریں اپنے روزے کو اچھا سا بنائیں اور آج سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو بہت اچھی چی ریسپیز بتائیں گے تاکہ آپ اپنے رمضان کو بہت اچھا کریں اور ہیلڈی بھی رکھیں آج ہماری جو پہلی ریسپی ہے وہ ہے وائٹ کڑھائی کیمہ اب یہ کیمہ اتنا اچھا ہے کہ آپ سہری افتاری دونوں میں اس کو استعمال کر سکتے اور اگر بچہ ہے تو اس سے آپ پراتھے بنا سکتے ہیں آرے اللہ کیا بات ہے اچھا اس کے علاوہ ہم بنائیں گے اب تلبینہ تلبینہ کیا ہے تلبینہ جو ہے جو سے بنایا جاتا ہے اور بہت ہی اچھا سا میٹھا ہے اور نبی پاک کو بہت زیادہ پسند تھا اس کو میں نے پہلے سے بھگو کے بوائل کیا میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے بوائل کرنا ہے اور اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں بندی ہیں لیکن تلبینہ میں ہم چینی کا استعمال نہیں کریں گے اس کو مٹھاس جو دیں گے ہم وہ خجور کے ذریعے تو آپ سوچیں کتنا ہلدی ہوگا نہیں بہت ہی شاندار ہوتا ہے بلکل کھیر کی معنی دوتا ہے آپ بنا کے اور چھوٹے چھوٹے پوشن سے بنا کر رکھ لیجے اور پھر آپ اس کو بنا کے تھنڈا کر کے کھائیں تو انشاءاللہ اللہ جو کی تاثیر سے آپ کا روزہ جو ہے بہت ہی اچھا بہتین گزرے گا کہ آپ کو بہت سارا بہت ساری سہری کھانے کی زیوتی بڑے گی لیکن انشاءاللہ اللہ اس سے آپ کا پورا دن بہت بہتین گزرے گا اس کے علاوہ بنائیں گے کون پراتھا بنائیں گے کون پراتھا کیسے بنے گا آج پورا سہری کا انصدا ہے اور اس کے علاوہ بنائیں گے بہت ہی شاندار سا ایک سالیڈ بنائیں گے اور سالیڈ کیسے بنے گا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس میں ایک شاندار سا آلیو آئل ہمارے ساتھ موجود ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بنے گا ٹھیک ہے جی آلیو آئل ہے بسکلی وسین بردامی کا ہمانی جو آلیو آئل ہے جو کہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کا ہم استعمال کریں گے جو کہ بہت زیادہ اسنشل ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے ہر کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور پھر کھانوں میں تو ویسی ہی بہت زیادہ تو آپ ہم بتائیں گی ڈیٹیل میں بلکل انشاءاللہ ہم بتائیں گے اچھا جی مجھے جو دے دیا جائے تو میں اس کا بتا دیتی ہوں کہ جو کو ہمیں کس طرح استعمال کرنے یہ دودھ جو ہے میں نے ایک لیٹر دو جو ہے یہاں پر میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا یہ بوائل ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں بوائل کیا ہوا ہی جو جو ہے وہ ہم اس کا انتر شامل کر دیں گے وہ میرے پاس ابھی آتا ہے ابھی آپ دیکھے گا یہ آجا ہوتا ہے ہاں میجک سے چالے جی یہ آگیا اچھا اس میں کیا ہے کہ یہ دیکھیں جی میں نے ایک کپ سے تھوڑا 3-4 کپ تھا اس کو میں نے بھگویا اوور نائٹ بھگویں گے تو ریزلٹ زیادہ بہتر رہا اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو سمپل بہت سارے پانی میں اس کو بوائل کر لیا خاصا گلاب آئی ہے ٹھیک ہے نہیں گلاب آئی ہے لیکن اس میں میں کیا چیز شامل کروں گی میں شامل کروں گی یہ دودھ کے ساتھ اس کو اور یہ ڈال دیتے ہیں بسم اللہ ٹھیک ہے جی بہترین ہے سہری کے لیے آج ہی آپ جو ہے منگا لیجئے اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے جو بہت ہی اچھا تھا جوکر دلیا بھی جیسے بہت لوگ استعمال کرتے لیکن اس فارم میں کھائیں گا وہ کھانے میں بھی مزائے گا اچھا جی اس کو اب ہم پکنے دیتے ہیں پہرے تھوڑا سا ہم اس کو چولے کو تیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے خجور خجور کا یہ پیسٹ میرے پاس موجود ہے دس بارہ خجور آپ لے لیجئے گا اس کا چھلکہ نکالی گا گھٹلی نکالی گا اور اس کو آپ نے پیس لینا تھوڑا پانی ڈال کے یہ میرے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کے علاوہ سے بادام پستے اپشنل ہیں ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے نہ ڈالیں بریک کا ٹائم آگیا بریک لے لیں تو بریک کے بعد جب آپ پس اچھا یہ پکنا شروع ہو گیا تلبینا اور یہاں پر میں کیا کروں گی کہ بناوں گی زبدیسی وائٹ کیمہ کڑھائی تو بالکل آپ نے کہیں نہیں جانا آل رائٹ تو جی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ اور بتائیں ہم تو فیلال یہاں خوشبوں کی بات کرتے ہیں جو کہ کھانے کے خوشبوں ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہے جی کچھ بوفیوم جو کہ انٹرناشنل پریمیم برانڈ ہے فارا جو ہمارے پاس ہے یہاں پر جو کہ کمپلیٹ رینج دی ہے من ان وومن کی جو کہ شاندار سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب میں انٹر رہی تو میں نے کہا وا وا آج تو ہمارا جو ہے کچھ کچھ خوشبوں سے محک رہا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ شوکین ہوتے ہیں جو کہ یکیرین پرفیوم کے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی شاندار سی اس کی تو بہت ہی اچھی ہے یہ ہے فارا سکینڈل نام ہے اس کا اور یہ بہت ہی شاندار ہے اب آپ اس سے آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں ویسے بھی چاہیں تو آپ لوگ جا کر لے سکتے ہیں یہ بہت ہی شاندار ہے زبردست ہے اور اس کے گفت واؤچز بھی آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں بائی دے وی بہت اچھی فرگرنس ہے اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے تین کرائی جو آپ نے یہاں پر اپنے شو پر بتائی ہیں کوئی بھی ان کے تین کے نام آپ بتائیں گے مسالہ لے زیٹی لکھ کر تین کرائیوں کے نام لکھیں گے اپنا نام شہ کا نام سی نیسی نمبر اس سے بھیج دیجئے ٹرپل ایٹ وان پر یا پھر کال کے چھو بتائیں سارے لوگ ہوتے ہیں پر فیومز کے دیوانے خوشبوں کے دیوانے ہوتے ہیں اگر چاہیے تو مرد حضرات خواتین سارے مل کر راج جائے سمس کیجئے اور کالس کیجئے کیونکہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے یہ فراہ کے بہت ہی شاندار سے گفت واؤچز ابھی جا رہے ہم بریک پہ پھر آپ لوگوں کو تھوڑے میں جوائن کرتے ہیں دھیر ساری ریسپیز ہیں وہ بھی خاص سہر کی جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے ملکہ باک اور یہاں بہت ہی شاندار سی آج کی ریسپیز بن رہی ہیں خاص آپ کے سہر میں بنا سکتے ہیں اور مزی کی سہر آپ کر سکتے ہیں اچھا جی فیلحال تو یہاں جو اور دودھ میں اس کو خوب پکایا جائے پکایا جائے تلبینہ تیار کیا جا رہا ہے جس میں ہم خجور کا پیس ڈال کے اس کو میٹھا کریں گے پادام پستے اپسٹے ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے نہ ڈالیں کوئی مستانی عادت ہے اپنے وائٹ کڑھائی کی مانا اس کے لئے ہمارے پاس میرا فیوریٹ یہاں پہ فوجی بناسپتی بھر میں تو بناسپتی ڈالوں گی اب آپ کی مرضی کہ آپ اس میں کون سا ڈالنا چاہتے ہیں تو فوجی بناسپتی جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں وائٹیمن اے این ڈی سے بھرپور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول سے سو پیسز پاک ہے اور جی آپ کو پتا ہے کہ جی یہ بہت خاص ہے کیونکہ وائٹیمن اے این ڈی جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کے لیے ہیر کے لیے بونز کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کولیسٹرول سے پاک اور جو بسیکلی فوجی بناسپتی ہے وہ بیٹیلیف بناسپتی ہے دانے دار خوشبودار مزددار جب بھی آپ برکل جو ہیں کہتی ہیں کہ ہر کھانا ہونا چاہیے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ میں کتے دنوں سے یوز کھو رہی میں نے پورا ڈبا کھالی کر دیا کیونکہ میرا بڑا فیوریٹ ہے میں کہتی ہوں بناسپتی سے جو خوشبو آتی خاص طور سے فوجی کا جو بناسپتی آپ اسے دیسی رسپیس جتنی بناتے ہیں جیسے ہم کورما بناتے ہیں بریانی بناتے ہیں پلاو بناتے ہیں ابھی میں پراتھا بناوں گے آپ دیکھے گا کیا خوشبویں اس میں سے آئیں گی اچھا یوز ملی پہلے کے زمانے میں جس طرح سے دیسی گھی کے اندر ہی تمام چیزیں بنای جاتی تھی اور اسی کے پیچھے لوگ کہتے تھے کہ بس گھی ہونا چاہیے تو دیسی ہونا چاہیے تو بلکل آپ کو ایکشل اب اس زمانے میں آپ کو وہ فلیور، ٹیسٹ تمام چیزیں ملیں گی غزائی ہے جو کہ فوجی بناسپتی سے آپ کو مل سکتی بلکل اچھا اور اس میں ہم فرائنگ کا کام آرہا تو دبیل دیکھیں کتنی چیزیں ہم فرائے کرتے ہیں ربزان میں تو ہمارے پاس کوکنگ آئل بھی یہاں پہ موجود ہے یہ جناب ہو رہا ہے جیسے اس میں ہلک اور سا کلر آئے گا زیادہ کلر نہیں دینا بس اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس کیمہ ہے یہ چکن کا کیمہ ہے یہ ہاف کے جی یہ میں اس کے انداز شامل کرنے جاری ہوں ٹھیک ہے جی آپ کالر سے بات کرے بس ہو گیا یہ ہم اس سے زیادہ نہیں کرنا اچھا جی کالر سے بات کرتے ہیں مرسیس خالد ہمارے ساتھ خالد جی اسلام علیکم بالکم السلام علیکم بالکم اسلام مرسیس خالد کیسی آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا سکر آپ کیسی ہیں آپ کیسی ہیں ملکل ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہم آپ کو بہت بہت سلام اور بہت دعایں بہت اگر آپ میں مین کے دعایں ملکل 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 جو سکتا گفت دے دوں اچھا اچھا ٹھیک چالیں جی آپ نے اسے پرفیوم اتنا اچھا ہے مجھے جا ملا جی بلکل کیجئے اسلام علیکم مالیکم السلام آپ پر بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ سے بہت بہت شکریہ آپ پر رہتی تھی سرائے کرتے بہت پسند آتی ہے سب کو نا شیئرہ تینکی سو مچ آپ بھی اپنا بہت خیال رکھے گا رمضان کی تیاریاں کتنی ہو گئی آپ کی یہ بتائیے پہلے بہت آپ یہ چھولے وقت بوائل کر کے رکھنا ہے تمام کیجئے تو آگے گی ماشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ خوب برکت ڈالے آپ کے خیالے آمین آمین جی اور اللہ تعالیٰ ببارہ کے سب کے رمضان سب کو بس نصیب ہو اچھا ہو سب کے لئے انشاءاللہ 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 دعا میں آپ کو یاد رکھیے گا آسرار رکھیے گا اور افتار اور سہری کی ٹائم پہ خوب بہت سائی دعائیں کیجئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا جی یہ دیکھیں جی میں نے اس میں فیما شامل کر دیوں اور اس کے بعد میں کچھ بھی اس میں میں نے ایڈ نہیں اب باری آتی ادھرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں بھر کے شامل کرنا ہے یہ چلا گیا اور اس کے بعد ہم اس میں کیا چیزیں شامل نمک نمک آپ کو پتا ہے ہر کھانے میں ڈالنا لازم ہوتا ہے اور یہ گیس میں ون انا ہاف ٹیسپون ٹھیک ہے نمک آگیا اس کے اندر آپ کیا ڈالیں اس میں وائٹ پیپر پاورڈر چکے یہ وائٹ ہے تو اس میں وائٹ پاورڈر دال ٹھیک نمک اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ ریڈ ڈالیں ایسا ہرگز بھی نہیں لیکن ریڈ ثابت لال مرچے ڈال سکتے ٹاکہ کلر ایڈ ٹھیک یہ چلا گیا اور جائے گا اس میں اتنا آسان ہے یہ قیمہ کچھ بھی آپ کو نہیں کر لیکن بہترین تیار ہوگا تقریبا ایک کپ ہم نے دہی شامل کر دیا یہ چلا گیا اور زیرہ پاورڈر میرے پاس یہ رکھا ہے یہ ڈالیں گے ساری چیزیں میں ساتھی شامل کر لی اس کو مکس کریں گے پانی ڈالنے کی ہم ساتھ کریم جو ہے اس میں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں نہ ڈالیں کوئی مستہ نہیں garnishing میں بھی یوز کر سکتے یہ ہو گیا اب میں اس کو کور کر دی یہ پکتا رہے ساری جانے یہ پکتا رہے گا تھوڑے دی سرف پانچ منٹ کے بات میں اس مرچ میں ڈال دی اس کے اندر کسی کو کھانی ہے میرے گھر میں کوئی مرچ نہیں کھاتا تو سب کوئی اچھا لگتا اس طرح سے اچھا اسی کھوڑا بات flavor آجاتا خاصتا رمضان میں سہری کے ٹائم پہ نمک مرش مسالے ہمیں کم کھانا چاہیے اسے کیونکتا آپ پورا دن بہت اچھا گزرتا اگر آپ کھائیں زیادہ کھائیں گے تو آپ کے لئی مسلا بنے گا گرمیا بھی ٹھیک تھا تو وائٹ کرے زیادہ مسالے اور یہ تمام چیزیں آج تو کولر لے سکتے بلکو کولر لے سکتے یہ پک رہا ہے تلوینا اب اس سے میں کام کرتی کہ کولر سے لیکن اچھا لگتا ہے کھانے میں جیسے دلیا میں بناتی ہوں اپنے لئے تو میں کبھی چینی نکالتی اس میں جی ویسے تو میں میٹھا بہت پاسند کرتی لیکن دلیا میں نہیں ڈالتی بلکو بہت چالیں یہ پک رہا ہے گاڑا جائے گا میں اس کو نکال ٹھیک کھولر مرسیس ارسلان ملتان ہلو جی اسلام علیکم موالیکم سلام کیسے ہیں آپ ملتان سے بات کر رہی ہاں جی آپ بتائیں کیسے ہیں ہمیں آواز آری آپ کی کہیے آپ کی دعائیں سب سے پہلے ملتی گئے نہ ملے رمضان تیس مبارک سب آپ کو بھی سال شکریہ سوال کے جواب دینا چاہی بتائیے دیجئے آپ نے کرائیں بہت ساری بنائیں کوئلہ کرائی ہے شنوائن کرائی ہے اور ٹکا کرائی ہے بہت ساری کرائی ہے مطن کرائی ہے ٹکن کرائی ہے اوکے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کیسے سو مک ٹھیک ہے میسیز اچھلان میں خواستے کافی بہت ساری بتا دی اپنے اس کے لیے بات ہے خوشبو ہیں خوشبو ہیں آپ کی طرف تمہیں لینی تو مہت جائی ہمارا گھر آب انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ فارا کی خاص بات یہ بھی کہ رمضان مبارک میں بھی بہت ہی زبردست بات کیونکہ ہر کوفیومز آپ نہیں لگا سکتے صحیح شکریہ آپ شکریہ بہت 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 مکس کر لیتی ہوں اور یہ بھون جائے گا تو تھوڑی سی کریم میں شامل کر رہی ہوں اور باقی میں گارنیشی میز بریک ٹائم میں اس کو بھون لیتی آل رائیٹ ٹھیک ہم چلتے ہیں بریک پر مزید آگے جو بھی ہوگی ڈیٹیل دور ریسپیز اور باقی ہیں ان کے بارے میں جانیں گے پھر ایک سالڈ جو کہ خاص ہم تیار کریں گے ہیمانی کے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کے ساتھ جو کہ بہت خاص ہے زبردست ہے اگر آپ کو سالڈ بنانے ہیں تو سکتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا ہے آن لائن پر چیز بھی کر سکتے ہیں جس کے لئے www.hemaniherbers.com پہ جا کر آپ وزید بھی کر سکتے ہیں آن لائن پر چیز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمانی کے تمام سٹورز پر جا کر بھی آپ وہاں پر پوری وائٹ رینج دیکھئے وہاں سے جا کر آپ تمام چیزیں لے سکتے ہیں جو بہت خاص ہیں اچھی ہیں بہت زبردست ہیں اپنے کھانوں میں سکن کے لئے تمام چیزوں کے لئے استعمال کریں اور اچھا کھائیں اچھا دکھیں تو یہ اور زیادہ اچھا ہوتا ہے تو جی مزید آگے کیا ہو رہا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ فلال شیئر کریں گے ہمیں جانا ہے بری پہ مزید آگے کیا ہوگا بتائیں گے ایک چھوٹے سے break کے بعد اپنے پاس چلنے جی یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی یہ بہت شاندار سا غزائے سے بھرپور اور جناب آپ پورے دن بہت ارشی بچوں کو بچوں بچوں دینا چاہیے بلکل جو کہ کھانا مشکل ہوتا ہے چبانا مشکل جنہیں ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ دیکھتے کھین اب جب ٹھنڈا ٹھنڈا کر کھائیں گے تو کتنے مزے کی لگی اس کو میں نکال لوں گی ٹھیک ہے اس کو میں ہٹا دیتی ہوں بسم اللہ کر کے چلنہ جی میں یہ رکھ دیتی ٹھیک ہے تھا یہ میں یہ رکھ دیا آب آج جاتے ہیں کڑھائی جو یہ ہماری تیار اتنا شاندار سا یہ قیمہ تیار ہو گیا پراتھے تیار کیجئے جو کون پراتھا بھی میں بناؤں گی چولا میں بن کھانے سمپل چھٹ پٹ بننے والا اچھا ویسے تو میں اس پر جیسے تھوڑی سی ادھرک جو گارنش کروں گی آپ چاہے تو مت کیجئے گا کیونکہ رمضانوں میں تمام چیزیں آپ کو ایسے ڈی 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 ہم مسالا اور کیسے ایزی لی آپ کھولیں سیلڈ ہے یہ بسی کے لیے تاکیس کی مضایت برقرار رہے ہیں آپ کھولا ہے یہ دیکھا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں ایزی لی آپ اوپن کر سکے یہ دیکھیں جی واہ ایزی ٹو بور شاندار زبردست اچھی سی بوٹل اور بعد میں ختم ہو جا اس بوٹل کو آپ یوز کریں کسی اور چیز کے لیے بھی کر لیں تو یہ بہت ہی شاندار ہے بعد میں بہت ساری آپ کو چیزوں میں یوز ہوتے ہیں کہ کس چیز میں یہ بوٹل جو اچھے اچھی ہوتی ہیں جو وہ خالی ہو جاتی میرے تو دل کرتا کنینے کنین سے یوٹلائز کر رہے ہیں تو ہیمانی کی یہ بوٹل شاندار ہے اچھا جی تو ہم نے لے لیا ایکسٹر ورجن اولیو آئل جو کہ ہیمانی کا ہے اور آپ پاکوش آئیے اس میں نمک ڈالیں گے اچھا میں نے اولیو آئل ڈال دیا ہے بہت شاندار شاہر ہلدی ہے خاص طور سے رمضان میں آپ سے اچھے سالٹ بنائیے یہ دیکھیں نمک ڈالا اور تھوڑی سی برکل ذرا سی ہم ڈالیں گے اس پر کٹیوی لال مرچیں یہ دیکھیں ذرا سی ڈالی ہے میں نے برکل ذرا سی اچھا اس کو ہم اچھی طرح سے ہم نکس کر لیں گے چلے دیئے اس کی رسیم تیار اب ہم ڈالیں گے اس میں یہ وائل کے وچہ نے ایک کپ مٹر ہے اس میں آدھا کپ اس کے علاوہ اس میں ہم نے کھیرہ شامل کرنا ہے یہ کیا اس میں کھیرہ اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ جناب ٹیماتر اچھا کسی بھی چیز کی کوئی فکس نہیں کونٹیٹی یہ گئی پیاز اس کے اندر اب اس کو ہم میکس کر دیں گے آپ دیکھیں کتنی اچھی سی اس میں ایک شاین جو ہے وہ آ چکی اچھے یہ بہترین سا ڈائٹ جو کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے تو بہترین ہے ڈائٹ کے لیے آپ کا پورا جو ہے غزائیت آپ کو مل گئیں اس کا اندر ہمانی کا اولیو وائل ایکسٹر ورچین اولیو وائل اس میں ہے تو اس کی بھی غزائیت آپ کو مل گئی ہے اس کین کے لیے ہر کے لیے بسکلی میں یوز کرتی ہوں جو ان کا یہاں پر ایکسٹر ورچین کوکنٹ وائل ہے یہ باٹل یہ بڑی ہی خاص ہے اس کین کے لیے ہر کے لیے یہ بہت شاندار ہے آپ استعمال کریں اور آج کل کے موسم میں کیونکہ گرمیاں زیادہ بڑی ہوتی ہیں ڈرائنیز اور بڑی ہوتی ہے تو اس میں آپ استعمال کیجئے بہت ہی شاندار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی آپ ایکسٹر ورچین اولیو وائل تو دیکھی سکتے ہیں ایسے چاہیں تو بی بھی سکتے ہیں نیرہارمو وہ تمام لوگ جنرہ بیشنٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے سپیشلی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ بھی لے سکتے ہیں نیرہارمو جو کہ اپنا ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بہترین ہے اچھی قولیٹی کا ایکسٹر ورچین اولیو وائل جیسے کہ یہ ہے ہمارے پاس ہمانی جی شاندار شاندار سا یہ تیار ہو گیا اور شاندار سا یہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں ایک سکند مجھے لگ رہی ہے اس کو میں کر سکتے ہیں ہم کولر لی لیں جب تک آپا ہفظہ جوائیو ساتھ ہیں بلکل آپ کولر لیجی میں جو اپنا شف کردیو ہاں ہفظہ و پراٹھی کے تیاری کرتے ہیں ہلو والے کم سلام کیا حال ہے ہفظہ جی میں تیک ہوں آپ کیسی ہیں بلکل تیک خیریت سے کیا کہے گی ہفظہ کیا کہیں گے کراہیوں کے نام جی تکن کراہی ڈابا سٹائل مسالہ کراہی مرحبا ریسپیز بناتی ہیں یا ویسی رٹا بڑا مزیکا ہے آپ کا بناتی بھی ہو بناتی بھی ہو اچھا اگر حفظہ کو چاہیے پرفیوم اگر بین کر جاتی تو کس کا چاہیے ہوگا لیڈیز جوانس کونسا چاہیے ہوگا کونسی رینج میں سے آپ کو چاہیے ہوگا لیڈیز خود رکھوں گی میں خود رکھوں گی بیلکل بھائی چاہیے ہوگا لیڈیز خود رکھوں گی پہنی چاہیے ہوگا چلے گوڑ گیا چلے اللہ رای تینکی سو مچ اچھا جی اب ہم بنایں گی یہاں پہ پراتھا ٹھیک ہے نا اچھا میں کام کرتی آپ پراتھے بنا کرتی جب آپ بریک سائیں گے تو میں بنا لوں گی ٹھیک ہے سالت ہمارا تیار ہو گیا تیما ہمارا تیار ہو گیا پراتھے ہم ایک بنا کر رکھتے ہیں پر آپ آئیں گے تو آپ کو بنانا سکھاتے ہیں اوکے تو پراتھے تو ہم افکارس بنائیں گے آپ آپ جی بلکل فوجی بناسپتی میں بلکل جناب پراتھا اور بناسپتی میں نہ بنیں تو یہی وہ خاص بات ہے فوجی بناسپتی کی جو کہ ہم آپا تو یوزوری ہر کھانے میں فوجی بناسپتی کے سمان کر رہی ہوتی میں نے آپ کو کہا نہ کہ جس طرح سے پہلے کے وقتوں میں ہم دیسی گھی کو پرفیر کر رہے ہوتے تھے کہ وہی ہلتی ہے ان کی خوشبو ان کی غزائیت ایک الگ یہ تو اب آپ کے پاس فوجی بناسپتی ہے جو کہ وی ٹی او بناسپتی ہے وہی لذت خوشبو ذائقہ آپ انزوئی کر سکتے ہیں اپنے کھانوں میں فوجی بناسپتی کے استعمال کے ساتھ ساتھ اور فوجی کوکنگ آئل کی بات کریں یا فوجی پریمیم بناسپتی کی بات کریں دونوں ہی شاندار ہیں کولیسٹرول سے سو فیصد پاک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جی حفظانے سے حد کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جائے کیا گیا ہے فوجی کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی تاکہ آپ تک پہنچے بہت ہی شاندار سا چیز طرح کہ آپ کے کھانے کی لذر ذائقہ اور اروما جو ہوتا نا وہ خانس بڑھا دیا جائے اور مزے کی ریسپیز آپ کے سامنے ہوں ویل اسی میں ہی تیار کریں گے ہم پراتھے کیسے وہ بڑھا اور یہاں کون پراتھے تیار ہو رہے ہوں گے اور یقیناً میری طرح آپ بھی سوچ رہوں گے کہ کون پراتھے بنیں گے کیسے ایک چلی یہ کون ہی شیپ میں ہوں گے بس اب یہ ہی تو کمال ہے اس پراتھے کا اچھا جی یہاں پر ہم نے دیکھیں آٹھا ہم نے گوندا آدھا میدہ آدھا آٹھا ناما اور تھوڑا سا تیل ڈال کے آٹھا گوندے دوسرے چاہے دوسرے گوندے تھوڑی سی چینی کا استعمال بھی کیجئے اچھا یہاں پر میں پین کو گرام ہونے دیتیوں ٹھیک ہے یہ پین گرام ہو رہا ہے ہمارا اور اس پر ہم نے فوجی بناسپتی سوڑا سا پھوک کیا اچھا اس پر اب ہم ٹی سپون کے قریب ہم اس پر لگا لیں ٹھیک ہے میں نے بی لیا اچھا یہ آپ رات میں ہی اس کے پیڑے جو ہے بنا کے رکھ سکتے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا سمپل آپ نے کہیں پر بھی ایک کٹ اس طرح سے لگا لینا ٹھیک ہے یہ کیا اب اس کو آپ نے رول کرنا ہے یہ کون کی فارم میں آتا جاگا تھوڑا سا ہاتھ رکھ لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے اور اوپر نیچے بھی ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ پراتھا بڑا اچھا بنتا ہے یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو رول کرتے جائیں تھوڑا سا اس کو بڑھاتے جائیں ساتھ سے اور یہ پورا آپ نے کر لیا اور یہ یہ بن گئی کون اب اس کا ہمیں بنانا پراتھا ٹھیک ہے ہم نے سا سے کر لیا اور سمپلی ہم نے یہ رکھا اور یہ دبا دیا اس سے بڑی اچھی لیئرز بن جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے بنانا لیا ہے بنانے کے بعد اب ہم اس کو بیل لیں گے اور بیل کے فرائے کر لیں گے یہ تھا جب دست ویسے انٹرسٹنگ ہے بنا کے دیکھیں پتا چلے گا انٹرسٹنگ ہے انٹرسٹنگ ہے نہیں نہیں اس کا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے آپ بلکل بنا سکتے آپ اسی طرح سے پیڑے بنائیں اور بنانے کے بعد آپ اس کسی بھی پلیٹ میں کسی بھی چیز میں ارینج کریں اور پر ایک جو ہے اس کو کور کر دیجئے یا تو کسی گیلے کپڑ سے کر دیں یا اس کے کور کوئی ڈھکنا لگا دیجئے ٹھیک ہے تو صبح سہری کے بعد آپ کو صرف اور صرف یہ کام کرنا پڑے گا کہ فرائے کرنے ٹھیک ہے تو اچھا اس کے پراتھے جو ہوتے تھوڑے سے موٹے بنایا جاتے ہیں بہت زیادہ آپ کو باریک نہیں بنانے بڑھنا کیا ہوگا لیئرز اچھی نہیں بنیں گے ٹھیک ہے نا اوکی یہ رکھے دی وہ جو ہمیں لچھا چاہی ہوتا ہے جی یہ پراتھے میں بنے گا انشاءاللت ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو اس میں آپ کو اچھا لچھا مل سکتا ہے کون پراتھے کے ساتھ اور آپ نے ایک اور چیز اچھی بتا دی کہ اگر آپ کو سہری میں زیادہ تینشن ہوتی ہے اور بہت سارے پراتھے اگر آپ کی گھر میں بنتے ہیں تو پراتھے آپ بیل کر رکھ سکتے ہیں بیل کر نہیں پیڑا بنا کے اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں بس رات میں آپ کو صرف اور صرف یہ بیلنا ہے ٹھیک ہے نا بہت زیادہ زور لگا کے میں کریے گا ورنہ کیا اس کی لیئرز خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اچھا کرسپی پراتھا بنانا چاہتے ہیں تو یہ اسی طرح سے آپ کو بنانا ہوگا آپ خالی چاہیں تو اس کے آٹے کے بھی بنا سکتے ہیں بسم اللہ ٹھیک ہے اس کو ہم کٹن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فوجی بنا اسپتی بھر پول لگائیں گے اس پر اور اس کو فرائے کر لیں خوب اچھے سے لگا کے جوئے کریں گے زبطستہ خرسکی سا یہ کون پراتھا کرنجا میں ساتھ حالوچی اسلام علیکم لاہور سے اسلام علیکم حالیکم اسلام کیا حال ہے میں بلکو ٹھیک آٹھ بھی ہے بلکو ٹھیک خیریت سے بتائیے بلکو ٹھیک آٹھ دینا تھا ہاں جی ٹھیکن کڑائی ڈابر سا ہی کی نمہ میں بنایا تھی کھڑا میں سالہ بیف کڑائی لاہوری ٹھیکن کڑائی اور اچاری کوفتہ کڑائی بنایا تھی ڈانے جی ٹھیک ہے آپ کو بھی چاہیے فارا کا یہ زبردستہ گفت ٹھامپو جی ضرور اگر نہیں کیا تو مل جائے تھا ہاں ابھی تو سب لوگ چاہتے ہیں پورفیوم ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی شاہتا ہے مل جائے اور یہ بہت ہی شاندار سا برینڈ ہے رمزان آرہے نا تو رمزان میں درہ خوشپو کی ذرات ہوتی ہے تو بلکل اچھا سا برینڈ آپ کے پاس محدود ہے تو آپ کو اور بھی مساہتے ہیں جو کہ آپ رمزان میں بھی وے کر سکتے ہوں تو یہ بہت ہی شاندار ہے فارا کے یہ پورفیوم جو کہ بہت ہی شاندار سی رینج ہے کمپلیٹ رینج آپ کو ملے گی من این ویمنز کی کہ آپ نے بس جانا ہے اور پھر دیکھیں کہ جی کون ساپ کو پسند ہے ان کی آوٹلیٹس پر جا کر آپ کر سکتے ہیں پرچیز اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن پرچیز بھی آپ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے سرو اور ہمارے پروگرام میں تو آپ کو گفت ملی ہی رہے ہیں جو کہ کویسٹن ہے تین کڑائیوں کے نام بتا کے اچھا جی تین کی سو مچ پراتھا چیک کریں وہ غزب کا پراتھا ہے بہت ہی زبردست سا اور یہ کرسپی اور زبردست سی خوشبو ہے جی فوجی بناسبتی کی جو کہ آپ پا ڈھر سارا لگا رہی ہیں تاکہ جی شاندار سے آپ پراتھے تیار کریں بلکل 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 بس یہ میں اس کو بنا رہی ہے ایک سائٹ سے میں نے لگا ہے اب دیکھیں گھی کی مقدار کو کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے لیکن بھئی سچی بات ہے کہ مجھے پراتھا جب تک خوب اچھے سے گھی میں نہ بنا ہو سال میں ایک دفعہ کھائے لیکن بنا کھائے سے میں ہرنا میرا بھی کچھ یہی حال ہے کہ جی پراتھا ہو تو پراتھا لگے پلیز روٹی نہ لگے اور وہ تھوڑا سا نہ لگے کہ ایسے لگایا گیا اور جہاں فوجی بناسبتی کی بات ہو رہی ہو تو پھر تو جی پراتھے بنے ہو تو پھر فوجی بناسبتی میں بنے جو کہ بہت شاندہ خوشبودارمت سے دار ہونے چاہیے تو جی یہاں پراتھے پراتھے آپا جو ہے تیار کرتی جا رہی ہیں اور مزید آگے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس آپ لوگوں نے ریکاپ دیکھنا ہے یہاں آج تیار کی ہیں چار ریسپیز تو چل کے دیکھتے ہیں ان کا ریکاپ پھر ایک شوٹے سے بریک ہے پھر آپ کو ٹیبل دکھاتے ہیں بھرپور جو کہ آج کھانوں سے سرجی ہوئی ہے بھرپور طریقے سے چیک کیجئے کون پراتھا اٹھا دو کپ میدہ ایک کپ دو تین چوتھا ایک کپ چینی دو کھانے کی چمچے تیل دو کھانے کی چمچے نمک حسبے ضرورت گھی فرائنگ کے لئے ترکیب آٹے میں میدہ چینی تیل نمک اور دودھ ڈال کر مکس کریں اور اچھی طرح ڈو گون لیں پھر پیڑے بنا کر بیل لیں سائیڈ میں کٹ لگا کر کون کی طرح لپیٹ لیں اس کے بعد دوبارہ بیل کر گرم دوے پر پکائیں اور گھی ڈال کر فرائے کر لیں کلبینا اجزا جو ایک کپ دودھ ایک لٹر خجور دس سے بارہ آداد بادام حسبے ضرورت پستے حسبے ضرورت گھی دو کھانے کی چمچے ترکیب جو کو پانچ سے چھ گھنٹے پھک ہو دیں پھر ایک پین میں بھیگی جو اور دودھ ڈال کر اچھی طرح پکا لیں کہ گالا ہو جائے پھر خجور کا پیسٹ اور گھی بھی ڈال کر پکائیں جب گالا ہو جائے تو آخر میں پستے اور بادام ڈال کے سرف کریں ترکیب تیل گرم کر کے اس میں پیاس کو سنہرہ فرائے کریں پھر چکن کا قیمہ ڈال کر ڈال کر ادرک لہسن کا پیسٹ دہی نمک سفید میرچ اور ثابت لال میرچ ڈال کر بھون کر پکائیں جب پانی خوشک ہو جائے تو اس میں اجوائن کریم اور زیرہ پاورڈر ڈال کے مکس کریں پھر ڈش میں نکال کر سلائس کیوئے ادرک کے ساتھ سرف کریں سلائس کیوئے ادرک لہسن کا پیسٹ سلائس کیوئے ادرک لہسن کا پیسٹ اگر آپ کے گھر میں کھائے جاتا ہے تو آپ کو بنا کے رکھنا چاہیے کیونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ سہری میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس صد کیا ہوتا ہے اس صد یہ کہ آپ ایک تو دوری شریف پڑھیں اور دوسری بات یہ کہ آپ تھوڑے دیر پہلے اٹھ جائیں تاکہ تحجد کے نماز ادا کر دیں پوری نہ پڑھیں تو چار تو کم اس کم نافل پڑھی لیں آپ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اپنی چیزیں وغیرہ لگائیں اس دوران بھی آپ دوری شریف پڑھتے ہیں کہ دلالہ بہت سواب دے گا کیونکہ مین مقصد جہنس میں عبادت ہے لیکن کسی کو روزہ افتار کرانا کسی کو سہری گلانا یہ بھی عبادت میں شامل ہے تو اس عبادت کا ایک حصہ آپ پراتھ میں کر کے رکھیں اور ایک حصہ ایک اور پراتھو کا کام بھی آپ کر کے رکھ سکتے ہیں جو کہ فالچی بناسبتی میں آپ نے تیار کی شاندار سے اور مزیدار سے آپ کے سامنے ہیں بہترین پریسپی اور یہ صحیح اسمیل اچھا ہے جب آپ توڑیں گے تو ایکچلی آپ کو وہ لیئرز فی لیں گی جو کہ کون پراتھے کی خاصیت ہے اور پھر اس کے ساسا ہے بہت ہی اچھا آپ نے پریسپیز کو فرائے کیا ہے مزیدار خوشبو کے ساتھ سالڈ آپ کے سامنے جو کہ ہمانی کے ایکسٹر ورژن اوروائل کے ساتھ تیار کیا ہے شائنی ہے زبردست ہے ڈائٹ پوائنٹ آف یو سے بہترین ہے اور اس کے ساسا غزائے سے بھرپور ہوگا رام شو کہ آپ کھائیں گے تو آپ خوش رہیں گے کہ ہمانی ایکسٹر ورژن اوروائل جو ہے ویسے بھی آپ پی سکتے ہیں اور سالڈز میں استعمال کریں بیکنگ میں استعمال کریں تو شاندہ ہے زبردست ہے آئی جی یہ غزائے سے بھرپور تلبینہ اچھا ویسے میں نے دیکھا ہے کچھ آج کل بزار میں بری بنائیں پیکٹس جو ہے وہ مل رہی ہوتے ہیں تو بہتر نہیں کہ آپ اپنے گھر میں زیاد بنائیں کیونکہ اس کو آپ جو کو بھی گو دیں جیسے آدھا کلو آپ جو بھی گو دیں بہت سارے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کو بوائل کریں آپ کو خالی پانی ڈال کے تو بوائل کرنا ہے خوب اچھا اس کو گلا لیجے اور اس کو پوشنز میں کر کے رکھ دیجے پھر کیا ہے کہ دو دن کا بنا کر رکھ ستیں یہ جتنا اچھا تھنڈا کھائیں گے آپ کو اتنا ہی مزا آئے گا انشاءاللہ یہ اچھا ہے دو دن کا آپ رکھ سکتے ہیں اب جی وہ انتظار جو آپ تمام لوگ کر رہے ہوں گے کہ فرا کے پورفیومز جو گفت ہمپلز ہیں وہ کسے جا رہے ہیں ایک پورفیوم یہاں پر بھی رکھا ہوا ہے اور یہ ہے بسکلی فرا اورینٹل بلو تو لیٹس ٹرائی دس یہ بھی لیڈیز کا ہے آپ ٹرائی کریں بہتی شاندار اور زبندس اب کون ہے وہ خواتین یہ مززار جنہوں نے ون کیا ہوگا یہ بہت اچھا ہے تو جی فرا کے گفت ہمپلز جا رہے ہیں بہت سارے ہم نے پوچھے تین تھے لوگوں نے بے شمار بتا دیا فرسٹ وینر ہے سہیوال سے فیدا نواب شاہ سے نارین اور ملتان سے کشور بہت بہت مبارک یہ فرا کے گفت ہمپلز جلد آپ تک پہنچ جائیں گے اور ہو سکتا ہے ان دران رمضان کا میڈ ہو تو آپ اید پر استعمال کریں یا پھر اید پر اور اچھلی آپ کسی کو گفت کر سکتے ہیں اید کا تو یہ گفت پوائنٹ سے بھی بہت ہی شاندار ہے زبردست ہے بیسے پرفیوم سے بھی دینا چاہیے کتنے خوشبویں ہیں اور اچھا بھی ہوتا ہے تو ویل یہ ہے آج کا پورا شو انام شو کے آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا اور ڈیفنیٹلی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انسر دیا جنہوں نے ون نہیں کیا ہوگا کوئی بات نہیں یہ بلکل گیم کی طرح ہوتا ہے کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے لیکن نیکس ٹائم ہمیشہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم کوئی نہ کوئی جو وہ تمام لوگ جنہوں نے انسر دیا تھا تو وہ ون کر جائیں اور یہ آج جو ہم نے چیزیں بنائی ہیں یہ آپ کی پہلی سہری میں انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئیں گی اور آپ اس کو بنائیے گا پھر مجھے یاد کیجئے گا مجھے بتائیے گا تو یہ تو ہم رمضان میں پوچھنے والے ہیں آپ سے بیل ہم کل ملاقات کر رہے ہیں فلال تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شاندار سی مزی کی ریسپیس کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ کے ساتھ ڈیلی